بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آج ریسپی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن بریانی ریسٹورنٹ سٹائل میں بہت ہی زبردست بنتی ہے اس کے لیے ایک کپ آئل چاہیے ہمیں دو باری قدد کٹے ہوئے پیاز چاہیے اور ایک کلو جو ہے وہ چکن ہم نے دھو کے اس میں ڈال دیا تھا اور اب ادرک اور لسن کا پیس تقریباً چار ٹیبل سپون دونوں ہیں ان کو ملا کے ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اس کے بعد جب یہ بھوننے کے قریب ہو جائے تو اس میں ٹماٹر اور سبز مرچ ہم اس میں ڈال دیں گے اور بریانی مثالہ جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس کو اچھے سے بھوننا شروع کر دیں گے نمک ہم ڈالیں گے حسب ضرورت کیونکہ چابلوں میں بھی نمک ہوتا ہے تو بریانی کے مثالے میں بہت ہی دھیان سے نمک ڈالنا ہوتا ہے آدھا چمچ ہم نے حلدی ڈالی اس میں اور ایک ٹیبل سپون جو ہم نے اس کا سرخ مرچ بھر کے ڈال دیا اور یہ خوشک دھنیے کا پاودر ہے ایک چمچ اس میں ڈال کی ہم اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو مثالہ جب گھی چھوڑنے لگے تو اس کے بعد باقی چیزیں اس میں جو رہ گئی ہیں اس کو ایڈ کریں گے دیکھیں مثالہ کتنا زبردست ہمارا تیار ہو گیا ہے گھی اس نے مکمل طور پر چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایملی کی ایملی کا پلپ جو ہے وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہماری جو بریانی ہے اس میں ایک بہت ہی کھٹا سا اور زبردست سا ٹیسٹ آئے گا تو یہ ہم نے بھون لیا ہے اب مثالہ ہم تقریبا اس کو آدھا نکال لیں گے اور سائیڈ پہ کر لیں گے باقی مثالے کو ہم نیچے رکھ کے اس کے اوپر پیاز جو ہیں وہ سپرنگ کل کر دیں گے ہم نے اس کو پیازوں کو ہم نے گول کٹ لیا تھا سپرنگ میں اب اس کے اوپر ہم چاول جو ہیں وہ اچھے سے اس کی تہہ لگا دیں گے اور چاولوں کی تہہ لگانے کے بعد جو مثالہ ہم نے سائیڈ پہ نکالا تھا اس مثالے کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور سارا مثالہ جو ہے وہ اچھے سے جب اس کے اندر پھیلا دیں ایک چمچ کی مجل سے تو اس کے بعد اس کے اوپر دوسری طے جو چاول بچ کے ہیں ان چاولوں کی طے ہم دے دیں گے اس کے بعد پیاز جو ہے وہ ہم نے جو کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اس کو اس کے اندر ہی دم کے اندر دیں اس کا بہت ہی زبردست اور اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے بریانی کو نکالتے ہوئے بعض لوگ سلاد وغیرہ میں یوز کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح کریں گے تو بہت ہی زبردست ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ آئے گا اور اس کے بعد ٹیماٹر جو ہے اس کی ایک لیئر لگا دیں گے اس کے علاوہ پودینہ دھنیا اور جو بھی آپ کے پاس اویلی بھل ہے اس میں آپ جب دم لگاتے ہیں اس وقت اس میں ڈال دیں اور لیمو جو ہیں وہ باریک کاٹ لیے تھے میں نے سلائسز میں اب یہ سلائسز لیمو کے جو ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دیں گے زردہ رنگ جو ہے وہ میں نے ایک برطن میں بھی پانی ڈال دیا تھا اس میں تو اب یہ زردہ رنگ اینڈ پہ جو ہے وہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کے بعد جب یہ سب کچھ ڈال لیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر ہم دم دیں دیں گے دیکھیں کتنا زبردست کلر ہے تقریباً دس منٹے جو ہے وہ اس کو دم پہ رکھیں گے دس منٹ کے بعد جب دم کھولیں گے تو اس کا بڑا زبردست کلر آ گیا ہے تماہ چاول جو ہیں وہ اچھے سے گل چکے تھے تو اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ